پچاس بڑی خبروں میں فیل حال ابھی کے لئے بسیتا ہی لیکن آگے دس بجے کی ویلیٹین میں رکھ کرتے ہیں شب نہ کار بہت بہت دنیواد راکیش ہے آپ کا چوکانے والی خبر کٹھوا گینگ ریپ کیس کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے انڈیا نیوز کے ہاتھ لگے کچھ ثبوتوں سے پتا چلا ہے کہ چھپیس گیارے ہم نے کا ماسٹر مائن حافظ سعید کٹھوا گینگ ریپ کیس کو سامفردائک رنگ دے کر کشمیر میں بڑی سازش لچ رہا ہے اس سمیے کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں حافظ گھاٹی میں پتھر بازی کو ہوا دے رہا ہے کشمیر میں ہنسہ پھیلانے کے لیے حافظ واتس ایپ گروپ کا سہارا لے رہا ہے حافظ کے اس واتس ایپ گروپ میں قریب دس ہزار لوگ جڑے ہوئے ہیں حافظ بھارت کے خلاف بیان اور ویڈیو اس گروپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے بڑی خبر اس سمیے کی بتایا جا رہا ہے کہ حافظ میسیج اور ویڈیو کے ذریعے ایک خاص دھرم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے جمہوں کے کٹھوا میں آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ درندگی کے بعد کشمیر کے کئی زلوں میں بھاری ویروت پردشن کیا جا رہا ہے بارمولہ اور شوپیا میں سرکشہ بالوں پر پتھر بازی کی گئی ہے خفیہ ستروں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس پتھر بازی کے پیچھے حافظ کا ہاتھ ہے جو گھاٹی کے لوگوں کو ہنسا کے لیے بھڑکا رہا ہے شینگر، گندروال، پلواما، کلمام، شوپیا اور انتناگ میں لگاتار یہ پردشن چل رہے ہیں تو جو ایک سازش ہے حافظ سعید کی وہ اس کھلاسے کے بعد سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کٹھوا پر وہ سازش رچ رہا ہے حافظ کا ہمیشہ یہ ایک ایم رہا ہے ہمیشہ اس نے نشانے پر رکھا ہے کشمیر میں کشمیریوں کو تاکہ وہ سامپردائک سوہارد وہاں کا بگار سکے اور سامپردائک تا پھیلا کر وہاں پر کسی بھی طرح ماحول کو خراب کر سکے وارسیپ گروپ کو اس بار اب اس نے اپنا ہتیار بنایا ہے اور جس کے ذریعے دس ہزار لوگ اس کے اس گروپ میں موجود ہے ایک بڑا کھلا سا ہم کر رہے ہیں اور اس گروپ کے ذریعے وہ لگاتار لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ایک وشیج دھرم کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی بات کہتا ہے اور جو سامپردائک تا ہے جو ماحول ہے سینہ کے اوپر پتھر بازی کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتا ہے پولیس کے اوپر حملے کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتا ہے حالانکہ سرکار کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے آر سال کی معصوم بچی سے ریپ اور ہتیا معاملے میں اب اس طرح کے حالات بنے ہیں کہ کئی انجیوز کئی لوگ جو ہیں اس کے نام کو لے کر پیسہ اکٹا کر رہے ہیں اس کے پریوار کی مدد کے لیے جبکی آج جو موجودہ حالات کہتے ہیں اس کے مطابد اس کے پریوار کو اس کے پیرنس کو کسی طرح کا کوئی پیسہ ابھی تک نہیں دیا ہے میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے بیجی پی کی موقع پروقتہ جو ہیں وہ ہیں بریڈی انیل جی انیل جی کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ لگتار دیکھا جا رہا ہے لگتار سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ کتنا پیسہ لوگ جو ہیں اس کے نام پہ اس معصوم بچی کے نام پہ دے رہے ہیں جبکہ گراؤنگ میں دیکھا جائے اس کا پریوار اس کے فادر کا کہنا ہے کہ اسے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں دی دیکھئے یہ بہت ہی بڑا چنتہ کا وشے ہے اور دیش کو اس کا جو ہے نوٹس لینا پڑے گا جلد اور جلد کیونکہ آپ دیکھئے کشمیر کا ایک بڑا مشہور پیپر ہے رائزنگ کشمیر اس کے ایڈیٹر نے ٹویٹ کیا ہے کہ شیلہ رشید شاباش تم نے چالیس لاکھ روپے اکٹھا کیا ہے اس کاؤز کے لیے کاؤز کیا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کے پیرنٹس کو تو کچھ نہیں ملا ہے تو یہ کاؤز کیا ہے شک ہے میرے من میں تو یہ ایک قسم کا ڈر بیٹھا ہوا ہے آیا یہ پیسہ اس بچی کے لیے یا دیشت گردی کو بڑاوا دینے کے لیے کٹھا کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے پاکستان کے در کیا ہو رہا ہے حافظ سعید کیا کرتا ہے وہاں پر کھلے عام شریعام گھوم کے دیشت گردی کے لیے چندہ کٹھا کرتا ہے فلانترافی کے نام کے اوپر یہی حال یہ لوگ کر رہے ہیں اب کی جب کشمیر کے اندر ٹیرر فنڈنگ کے اوپر روک لگی ہے حوالہ منی پر روک لگی ہے پراس ایلو سی ٹریٹ سے حوالہ ٹرانجیکشن نہیں ہو رہی ہے وہاں پر دیشت گردوں کو جب پیسہ چاہیے تو کیا یہ ایک نیا طریقہ ڈونڈا ہے انہوں نے ان کے فائننس کرنے کا یہ ایک بہت ہی چنتا جنک وشے ہے اور میں تو کہوں گا کہ سرکار کو جلد ال جلد این اے کو اس کام کے اوپر لگانا چاہیے کہ جو لوگ اس میں جھٹے ہوئے ہیں ان کی منشا کیا ہے تو حافظ سعید کی ایک اور ناپاک سازز جس طرح سے وہ کٹ ہوا گینگ ریپ کو سامپردائکتہ کا رنگ دینا چاہتا ہے میرے ساتھ میرے صحیح یوگی راکیش پانڈے نیوز رونگ سے ہم سے جھڑ رہے ہیں راکیش ابھی ہم آجے جانڈیال کی رپورٹ انہوں نے ہمیں بھیجی ہے وہ دیکھ رہے تھے اور جس طرح سے پیسہ اکھٹا کیا جا رہا ہے جو پیڑیتا کے ماتا پتا ہے یا پریوار والوں تک کچھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے تو ایک دم صاف ہے کہ اس پیسے کا استعمال دہشتگردی کے لئے استعمال کیا جائے گا اور واتس ایپ گروپ کے ذریعے اپنے میسیجز کو ایزیلی سرکولیٹ کر پائے گا حافظ سعید بلکہ شومنہ اور حافظ سعید کی منشا کہہ رہی تھی ہے اس کی حرکتیں کہہ رہی تھی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے ایک نیا ہاتھ کنڈا اس نے اپنایا ہے کٹوہ جس طریقے سے بہا پر یہ پوری باردات ہوئی اس کے بعد نہ صرف فنڈنگ کی گئی نہ صرف جو ہے پیسے جھوٹانے کا الگ الگ طریقے کھوجے گئے تاکہ اس کا کام دہشتگردی کو بڑھانے میں کیا جا سکے بلکہ اس پورے معاملے کو سامپردائک رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے حافظ سعید ونٹو فور نمبر سے اس نے واتس ایپ گروپ بنایا الگ الگ واتس ایپ گروپ تک اس نے اپنی پیٹ بنائی اور ان گروپ میں بھارت ویرو دی ویڈیوز بھارت ویرو دی میسیجز اور کس طریقے سے اس معاملے کو اور طول دیا جا سکتا ہے سامپردائک رنگ کو اور کس طریقے سے چڑھائے جا سکتا ہے یہ حافظ سعید کی اور سے کوشش ہو رہی ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا خاص طور پر واتس ایپ گروپ کا خاص طور پر استعمال ہو رہا ہے شوبنا بہت بہت دنیواز راکیش آپ کا آپ نے ہمیں بہت اچھی جانکاری دی